عالمی خبروں میں ابھی خبر ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ سفارتی تعلقات کے لیے مزید کئی عرب ریاستوں کے ساتھ خفیہ مذاکرات جاری ہیں اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلم امارے کے ساتھ کئی ایسی ملاقاتیں یا تو ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں جن کی تفصیلات عام نہیں کی گئی ایرہ آگست کو متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے مابین سفارتی تعلقات مکمل طور پر معمول پر لانے کے لیے تاریخی موہدہ تیپ آیا تھا اس موہدے میں امریکی صدر ٹرمپ نے سالسی کا کردار ادا کیا تھا گزشتہ دنوں متحدہ عرب امرات کے ولی اہد شیخ خلیفہ بن زاید انہان نے اسرائیل کا معاشی بائیکوٹ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ امرات کی انفرادی شخصیات اور کمپنیز کو اسرائیلی ایڈاروں کے ساتھ موہدے کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس میں علاوہ دونوں ممالک کے مابین پجارتی تعلقات بھی قائم ہوں گے اسرائیل نے کہا ہے کہ ستمبر کی وست تک متحدہ عرب امرات کے ساتھ سفارتی تعلقات معمول پر لانے کے لیے ہونے والے موہدے پر دستخط کی تقریب واشنٹن میں ہوگی موسیقی